تیرا کیا ہوگا کالیا سردار میں آپ کا نمک آیا سردار اب گولی کھا کمال ہو گیا ہلو ہائے نمستے آپ سبھی کا سواگت ہے on the unstoppable آپ کو جان کے کچھ تو آسچاریا ہوا ہوگا اور آسچاریا اس بات کر رہا ہوگا کہ ماستر یہ کس لائن میں آگئے کس لائن میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شولے مووی کا ڈائلوگ آج بولنے کی آوشکتہ کیا تھی اور آج اس کو ہمارے لیکچر ویڈیو میں انکلوڈ کرنے کی کیا ضرورت ہو گئی تھی تو دوستو آپ میں سے جو لوگ ہسٹری کو جانتے ہیں اور جو لوگ ہسٹری کو سمجھتے ہیں اور ہسٹری کو پڑھتے ہیں خاص کر کے ہسٹری کے ویڈیارتی کے روپ میں ایک چیز بہت ہی significant ہے وہ ہے آج کا دن ہے 12 مارچ اور یہی دن تھا جہاں آج سے قریب نمی سال پہلے یا میں کہوں گا کی چورانوے سال پہلے گاندھی کے دورہ ایک نمک ستیاغرہ کی شروعات کی گئی تھی yes my friends on 12th of مارچ 1930 گاندھی started a ستیاغرہ called as the salt satyagra and based on the salt satyagra we will come to know کہ پورے بھارت کے اندر ایک بہت ہی بڑا آندولن شروع ہوا جس کا objective پونہ سوراد تھا اور آندولن کے نام کے روپ میں اس کو civil disobedience مومنٹ کے روپ میں بولا گیا یہ وہی دن تھا جس کے بعد بھارت کی سوتندرتہ سنگام یعنی کی انڈیان نیشنل مومنٹ کے تحت اب ہمارا پونہ سوراج کا ہو جاتا ہے یعنی کی complete independence کا ہو جاتا ہے اور نمک ایک ایسے فیکٹر کے روپ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس کے تھروں پورے بھارت کو جوائن کیا گیا کہانی یہاں سے ہی شروع ہوتی اور یہاں پہ آکے ہی اٹکے گی کہ شولے مووی کا ڈائیلوگ ہمارے اس کے ساتھ کیوں ریلیونس ہے تو جیسے ہی گبر نے اپنے ہی جو وفادار تھا کالیا جس کو ڈاکو کے روپ میں کنسیڈر کیا گیا اور کالیا کو کہا کہ تب تیرا کیا ہوگا کیونکہ میں تمہیں مارنے والا ہوں تو کالیا نے کہا کہ میں نے آپ کا نمک کھایا ہے سردار برٹیش بھی جب بھارت کے اندر پولیٹیکل اور ایکنومک کنسولیڈیشن کرتے ہیں تو برٹیش حکومت بھی بھارت کے اندر ایک ایسے ورگ کا نرمان کرتی ہے جو نمک کے پوائنٹ کے پوائنٹ ویسے یعنی کی برٹیش کے پرتی لویلٹی رکھنے کی کوشش کرے گی پھر ایک ایسی کموڈیٹی تھی in the part of colonization where they tried to build up the whole halo and the myth of colonization based on certain commodities that were to be taxed based on certain commodities food commodities that were to be monopolized and based on the monopolization and the taxation and the colonization was justified کہ ہم آپ کے اوپر ساشن کر رہے ہے گاندی کے دورہ 12 مارچ 1930 کے دن جس پرکار کے آندولن کی شروع تھوئی اس آندولن نے بھارت کی آزادی کے جو پوری کی پوری ابھی تک کی جو بھومی کا تھی اس کے اندر ایک نئی ارزا پرابت کی اور آج کے کلاس کے اندر یہی مددے کے اوپر چرسہ کریں گے کہ گاندی کے دورہ نمک کو ہی کیوں centralized idea کے روپ میں use کیا جاتا ہے خیر نمک کا اپیو کیوں ہوا کیسے ہوا اس کے پہلے میں آپ invite کرنا چاہوں گا اندر academic platform جہاں میں آپ live classes کندق کراؤں گا history gs history optional including art and culture کے لیے اور میرے ساتھ educators آپ comprehensive courses کے اندر help کریں گے یہ courses کے دوارہ آپ UPSC CSE کا سپنا پون کر سکتے اور ابھی 50% off 6 month extension چل رہا ہے if will use the code pn life ہاں دوستو ہماری 16 سب کچھ comprehensive ملے گا ہماری english exclusive batches بھی چلتی ہے ہمیشہ دھیان رکھے کہ code pn life use for taking the subscription خیر واپس آتا ہے 12 mars 1930 کے دن کی اس دن کی significance کیا تھی اور میں آپ بتایا کہ 12 mars 1930 کے دن ہی گاندھی کے دورہ نمک ستی شروعات کی بہت سے کانون توڑے جا سکتے تھے اور اس کانون کو توڑ کے گاندھی would have actually started the civil disobedience نام ہی ہے civil disobedience سوینے عواجیا آندولان اگر ہم جسے سوینے عواجیا آندولان کے روپ میں پہچانتے ہے civil disobedience کے روپ میں پہچانتے ہے تو civilian way کے اندر law بات to ڈانڈی کاریبن اپنے ایتھتر followers کے ساتھ گاندھی پورا کا پورا کوسٹل روٹ کو ٹراؤل کرتے ہے اور کرتے 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 کہ on 6th April 1930 6 April 1930 کے دن گاندھی جی نمک ستیاغر کو ایک نئے آدھیشہ دیں جہاں وہ pinch of salt یعنی the monopoly that the British has imposed over us with respect to manufacturing of salt and this also simbolizes the liberation of the Indian masses who have been oppressed from generation to generation with respect to the economic political and social aspects of life to this basis to this is a significance and this is is a month to 6 April 1930 کے بعد पूरे भारत में एक नए नाम से पैचाना गया जिसे हम लोग कहते है civil disobedience moment तो दोस्तों हमें इस तरह से इसको देखना है कि civil के लिए गांदी जी नमक के लिए कोई और वस्तू का उप्योग कर सकते थे और नमक को ले के विल सी की बिटिश इस इंडिया कंपनी की या बिटिश सरकार की बिटिश होकुमत की policies क्या हुआ करती थी तो देखिए कि 6 मार्च या 6 एपरिल 1930 के दिन नमक का का गांदी ने तोड़ा वो तो शुरुआ थी 12 मार्च 1930 के दिन विल सी की गांदी जी हमें थोड़ी बहुत ये भी चीज़ा पता होनी चाहिए कि इतियासिक रूप में सॉल्ट क्यों लेके बिटिश गवर्नर्स के द्वारा बिटिश ओफिशल के द्वारा किस प्रकार कार्य किया गया था अब देखिए नमक के उपर की जो संशोदन है जो रेसॉर्स से वो स्टेट के अंडर में आती थी स्टेट उसको पब्लिकली डिस्ट्रिबूट करती थी वाया दा ओन चैनल और उससे दो पैसे स्टेट को रेविन्यू के रूप में आते थे उन्होंने इसके उपर अपना होल्ड बनाने की कोशिश की बंगाल की बात करेंगे तो 1579 के अंदर जब पॉर्चुगीज होगली के उपर पहुँचे बालास और होगली और उसके आजू-बजू वाले रीजन्स में अपना होल्ड बनाया तो हमें पता चलता है कि उन्होंने सॉल्ड की मोनोपलाइशन की थी और सॉल्ड की ट्रेडिंग के उपर इनोफ पैसा कमाते थे ग्रेजूली 1760 तक आते आते हमें बिटिश की भी कहानी देखने को मिलती है क्योंकि आज की क्लास के दर बिटिश आस्पेक के अंदर ही देखना है जब अंग्रेजों की बात करेंगे अंग्रेज हुकूमत की बात करेंगे तो 1757 और 1760 तक आते आते प्लासी और बक्षर किया जता है बिटिश इस्ट इडिया कंपनी जब प्लासी और बक्षर किया गया है उसके बाद की कहानी पूरी तरह से बदलती है और हमें ये बदा चलता है कि बिटिश इस्ट इडिया कंपनी के द्वरा नमक के उपर मोनोपलाइशन किया गया था यहां के व्यापार के उपर, यहां के उत्पादन के उपर इसको किस तरह से बेचना है किसे बेचना है, कितने कॉंटिटी में उत्पादन करना है कितना नहीं करना है सब कुछ रोबर्ट क्लाइव के दरह उस पीरिट के अंदर भी एस्टबलिश किया गया यह वो दौर है जब बैटल ओफ प्लासी के जस्ट बाद की घटना है आपको देखने को मिलती है क्यार नमक को लेके बहुत सारा प्राइवट ट्रेडिंग भी होता रहा और इसी का ही परिणाम हमें यह देखने को मिलता है कि सॉल्ट मैनुफेक्चरिंग के उपर बिटिश सरकार चाती थी कि उसका होल्ट रहे दूसरे बिटिश चाते ये भी थे कि इंग्लेंड का सॉल्ट भारत में बेचा जाए क्यों क्योंकि इंग्लेंड के अंदर भी क्योंकि इस एन आइलेंड कंट्री वहां पर भी नमक का उत्पादर बहुत अच्छी खासी मात्रा में हो रहा है तो क्या इंग्लिश में बनता हुआ इंग्लेंड में बनता हुआ लिवर्पुल का सॉल्ट भारत के बाजारों में बेचेंगे तो कैसा रहेगा और शायद तक इसी की कहानी हमको यहां से देखने को मिलती है कि जब हम लोग भी विल सी कि जो बिटिश मोनोपली की बात करेंगे उसमें बिटिश सरकार के कुछ लोग चाहते थे कि इंग्लेंड का नमक भारत के अंदर बेचा जाए इंडिया का नमक जो है विरेश के बाजरों में ना बेचा जाए उसके उपर भी इन्होंने ध्यान रखा है अधिकारी हुआ करते थे उन्होंने नमक के उपर से बहुत पैसे कमा है भारत की लोकल मैनुफेक्चरिंग को नमक को लेकर खतम कर दिया गया एक सोर्स ऑफ रिवन्यू सोर्स ऑफ इंकम सोर्स ऑफ जॉब हुआ करती थी यहां बहुत सारी कम्यूटिस थी जो सॉल्ट मैन� यहां बहुत सारे कानून लाये थे वैसे भारत के अंदर भी इलोक सॉल्ट एक लेकर यहां यह बोला जाता है कि इंडियन शुद नॉट बी अलाउड तू हार्वेस्ट दे सॉल्ट बिटेश की हुकूमत जो थी भारत के अंदर वह नमक का कानून पास करती है और कानून प प्रोडियूस हो जाता है वाटर इवापरेट होता है तो भी खारा पट्टा और खारी जमीन के अंदर आपको नमक का उत्पादन होते हुए देखने को मिलेगा पर इंडियन को मना किया गया क्यों क्योंकि हमें कहा जाता था कि हम ब्रिटेन से आया हुआ लिवरपूल से आ ना हुआ जो भी नमक है उसका उपयोग करेंगे भारत के अंदर क्यों कि इसी से ही वील सी की उनकी मोनोपली उनकी एकोनोमिक को फाइदा मिलेगा तो इस तरह से नमक एक ऐसी प्रकार की टूल के रूप में निकल के आती अंदर ब्रिटिश एकोनोमिक पॉलिसी जिसके कर� नमक जैसी चीज जो एकदम डैचरलिएविलेबल है इतने बड़े समूदर किनारा है انفیکٹ انٹرنالی بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر یہاں پہ اس کی ہارویسٹنگ ہوتی تھی اس کو تم نے روک دیا جس بکوز تمہیں اس کی آرثیک روپ سے لاب ہو رہا ہے تو اس بیزنس کے روپ میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ برٹیس سرکار کو سب سے زیادہ سورس آف ریونی نمکس ہو رہی تھی ایک آنکڑا جیسے کہتے ہیں کہ قریباً آٹھ پرتیشت کے آس پاس آراؤنڈ 8.2 پرسنٹ of the total revenue was actually represented via the salt سو روپے کی جو آمدنی ہو رہی ہے اس میں سے آٹھ پوائنٹ 2 پرتیشت تقریباً آٹھ پرتیشت کے آس پاس نمک سے ان کو representation ہو رہا ہے اور ultimately انڈیا کی common man کے پاس کچھ بچتا نہیں تھا کیونکہ نمک خریدنے جاتے تھے تو بھی ٹیکس پہ کرنا ہے اتھپادن کرنے کے ادھیکار نہیں تھے تو بری طرح سے ہم لوگ کو پریشان کیا گیا in fact consecutive government جو آئی انہوں ہیں نمک کو لے کے اپنی نیتیوں کو ٹھیک نہیں رکھا خاص کر کے آپ دیکھو گے 860 کے اندر لارڈ کیننگ کی سرکار آئی تھی لارڈ کیننگ وہی جو 1857 کے اندر بھارت کا گورنر بھی تھا جب ویدرو بھی ہوا اس کے بعد بھی وائسروی کے روپ میں کام رہا اس نے salt کی ڈیوٹیز ریس کر دی تھی in fact 1870's تک آتے آتے لارڈ لٹن جس کے سامائے پہ ورنیکولر پریس ایکٹ بھی آتا ہے اس نے بھی salt کو لے کے ایک سٹانڈرائزیشن کرنے کی کوشش کی سٹانڈرائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ he was able to make sure کہ پورے بھارت میں نمک کو لے کے common duty رہے کیونکہ بھارت کے کچھ راجیوں میں 6% duty تھی کچھ راجیوں میں 7% تھی کچھ راجیوں میں 8% تھی جیسے 1 nation 1 tax کا concept ہے GST کا concept ہے اس پیرد میں salt کو لے کے یہ کرنے کی کوشش کریں گے in fact ریپن کے سامائے پہ تھوڑی بہت salt کے اوپر tax کم کرنے کی کوشش کی پر بھارتیوں کو نمن ایک ایسی objective کے روپ میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جہاں continuously social ہوتا رہا اور اسی کا ہی کاران تھا کہ Indians started raising the issue with respect to salt نمک ایک ایسی چیز تھی جہاں ہم کو بلکل ایک پرکار کی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ resistance کرنے کی ہم کو ضرورت ہو گئے کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ انیائے ہو رہا ہے ہم دیکھیں باقی سب چیزوں میں انگریزوں کے ساتھ loyalty کر سکتے تھے پر ایک ایسی چیز کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں آپ کے ساتھ loyalty prove کرنی ہے اور بہت ہی naturally available اور اسی کا ہی پرینام تھا کہ salt became the point of resistance in India point of resistance کا مطلب یہ ہے کہ گھاندی نے 1930 میں کیا 12 March یعنی کہ آج ہی کے دن 1930 میں گھاندی نمک ستیاغرہ کرتا ہے اس سے کئی سو سال پہلے بھارت کے اندر نمک کو لے کے agitations ہوئے تھے تو برٹیش کے دوارہ جس پرکار کے salt act پاس کیے گئے اور salt کو انہوں نے جس طرح سے monopolize کیا تھا کیا تمہیں نہیں لگتا ہے کہ بھارتی لوگ جواب دیں گے بھارتی لوگوں نے جواب دیا یہ جواب دینے کی پرکریہ 12 March 1930 کے دن نمک ستیاغرہ کروپ میں تب تو نکل گیا پر اس کے بھی پہلے Indians had started already giving in the form of these reactions یہ reactions الگ الگ طرح سے تھے agitations تھے riots تھے rebellions تھے جیسے 1817 کے اندر پائی کا rebellion ہوئے Udisa کے اندر شاید تک آپ میں سے بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا بکسی جگبندو پائی کا militia کے leader ہوا کرتے تھے اور جہاں خردہ نام کا رجوارہ آیا کرتا تھا 1817 تک آتے آتے برٹیش نے Udisa کے اوپر اپنا hold control establish کیا خردہ state کو بے دخل کر دیا جاتا ہے اور وہاں کی جو پائیکس یعنی کی جو سینہ تھی وہ بھی پوری طرح سے jobless ہوگئی ان کی ودرو کے اندر ایک کاران نمک کا تھا کیونکہ نمک کی manufacturing اور monopoly جو local state کے ہاتھ میں تھی وہ ختم کر کے برٹیش کے ہاتھ میں چلے گی جو character کے روپ میں بھارت میں نمک کو لے کے اپنی policies بنا رہے تھے شاید اسی کا ہی پرینام تھا کہ بھارت میں جتنے بھی political organizations بنی چاہے congress بنی یا congress کسی وائے اور بھو بنتی ہے بھرٹیش indian association رضا کانت ڈیب اور دوار کانت تاغور جیسے اگر آپ کو تھوڑی بہت جانکاری ہوگی جب congress کی ستاپنا ہوگی تو دواران دادہ بھائی نورو جی اور گوپال کشنا گوکلے دونوں کے دونوں moderate leaders ہوا کرتے تھے انہوں نے نمک کے ٹیکس کو لے کے اور سالٹ کے اوپر جو ٹیکس لگا جا رہے تھے اس کے ویروت کے اندر بات کی دادہ بھائی نورو جی سالٹ کے ایشو کو اٹھاتے اپنے کتاب poverty and unbritish rules in india کے اندر اور بتانے کی کوشش کریں گے کہ بھائی ساب یہ نمک کو لے بھائی جو نمک ہے انگلینڈ سے آنے جو نمک ہے اس کا ہم لوگ ویروت کریں گے لوکل مینیفیکٹرنگ کو جنو دیں گے 1905 تک آتے بھارت میں جو نمک آندولن تھا یہ نمک کے پرتی جو بھاونا تھی وہ پوری طرح سے بدل گئی کیوں کیونکہ اور بھی مومنٹ ہوئے اور بھی مدے نکل کیا ہے نون کوپریشن مومنٹ ہوا رولیٹ کا ستیاغ رہ ہوا بھارت کے اندر خلافت کو لے کے آندولن ہوا 1920 22 22 25 کے دشک تک ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ بھارت کی آزادی کے آندولن کے نمک ایک commodity کے روپ میں بھلا دیا گیا تھا کیوں بھلا دیا گیا تھا کیونکہ there are other issues جیسے connectivity لانے کی کوشش کی گئی جیسے خالی کے تھروں لانے کی کوشش کی گئی national education کے بھارتی کو ایک کرنے کی کوشش کی گئی پر کہ نہ کہ ایک point of factor unifying باقی تھا جس کے قارت جو ڈینڈی نیشنل مومنٹ 1920 میں چل رہا تھا اس کے اندر ایک راج سنی اوکاش یعنی vacuum نکل کے آیا یہ vacuum کو address کروانے لیے گاندھی 1930 تک آتے آتے محول کو بدلتا ہے 1929 تک آتے بھارت میں سائیمن کمیشن کی ہوں چکی ہے سائیمن کمیشن کی عرود میں بھارت جو نیشنل لیڈرز ہوا کرتے تھے ان سب کے دوارہ موتی لال نہرو کی دیکشتہ رہنا ہے اس پونہ سوراج کے objective کو fulfill کرنے کے لئے گاندھی کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیڈ کریے اور آپ لے کاندولن کیجئے گاندھی یہی پونہ سوراج کو فل فل کرنے کے لئے سوال یہ آتا ہے کہ سوال کانون بھنگ کرنا ہے کانون کو توڑنا ہے ونیتہ کے شانتی پریہ روپ سے تو کون سا کانون توڑیں گے ایسا کانون جو اندباد میں بیٹھے بیٹھے ہم لوگ ہوا میں دو چار بار کٹے پھائر کر دے تو وہ بھی ایک کانون توڑنا جس نے پورے بھارت کے اندر لوگ جھوڑ پائے ایک ایسا کانون توڑنا ہے جو ہندو مسلم سکھ پارسی عیسائی جائن کوئی بھی سمودھائی دھرم سے بلونگ کرتا ہے اس کے ایسا کانون توڑنا ہے جو گرامین وستار میں رہنے والا کسان ہے یا شہروں کے اندر رہنے والا کوئی بڑا ادھیوک پتی ہے اس کو ڈائریک لی ہٹ پائے اس کی پوکیٹ کو ہٹ پائے اس کو کہ نا کہیں symbolically پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سے کانون کی بات کر رہے ہے اور شاید اسی کا ہی پرین آم تھا کہ گھاندی جی ہمیں ایک ایسے کانون توڑنا چاہیے جو پورے بھارت میں یونیفارم لی لاغو ہوں ایک ایسا کانون توڑنا چاہیے جو پورے بھارت کو دن گھاندی جی نے وائس رو کو last میں لی لی لکھا تھا اور اس میں یہ بتایا تھا کہ آپ میری باتیں مان لی جی میں نمک کو لے کے ایک آندولن نہیں کروں سکتا تھا ایمداباد میں لوکل مینیفیکچر رنگ اور سالٹ نہیں ہو سکتا ہے پر کہیں سے بھی نمک کی مونوپلی توڑنے کے لیے گھاندی کو ایک کہانی چاہیے تھی پر گھاندی نے پلان کیا کہ میں نمک جہاں مینیفیکچر ہو رہا ہے وہاں پہ جگہ جگہ جانے کے لیے ایمداباد سے میں جب اپنے سمرتھکوں کے ساتھ چلوں گا تو ایک ٹور بھی ہو جائے گی اور اس ٹور کی امپلیکیشن سی ہوگی کہ گرامیڈ وستار کے اندر ایڈیل سواراج پون سواراج کو بچار رہے شایر اسی کا ہی آؤٹکم تھا کہ گھاندی کرتا کہ میں لوگوں کو ignite کرنے کے لیے لوگوں کو motivate کرنے کے لیے نمک کا ستی سب سے آئیڈیل رہے گا اور اسی basis کے روپ میں گھاندی جی نے پلان کیا کہ let me make a system through which I can break up the law اور ایک ایسی چیز ہے جس کے قرن پورے masses unite ہوں گے قریبن 12 مارچ 1930 کا دن تھا مہا بھی نشکار مکہ تے ہے گھاندی کے جیون کے مہا بھی نشکار کرما بدھ کے جیون کے ساتھ بھی جڑا ہو تھا کیونکہ بدھ سے جب سنسار سوڑ کے چلے تھے گھاندی نے 12 مارچ 1930 کے دن نمک کانون توڑنے کے لیے اپنا ایک آدھار بنایا اگلے دن یعنی 11 1930 کے دن گھاندی نے اپنا سمر سکو کو سامر ماتی آشرم کے اندر address کیا گھاندی نے کہا there is no other article like salt outside water by taxing which the government can reach the starving millions the sick the maimed and utterly helpless it is the most kia جا سکتا ہے پر british نے جس طرح سے اپنی ایک پرکار کی بہدوری دکھائی تھی جس کے تھو انہوں نے symbolically indians کو قید کر رکھا ہے کیوں 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 بھائی میں نے آپ کا پر آپ جب taxes لگا رہے ہو اس سے آپ کے power کی legity مسی ہوتی ہے ڈھانی چاہتے تھے کہ لوگوں کی اپیل اپیل نکل کے آئے british world کے سامنے لوگ آواز اٹھائے اور شاید اسی کا ہی پرینام تھا کہ ڈھانی جی نے نمک کو ایک loyalty کے روپ میں mutual trust کے against میں use کیا اور کہ بھائی دیکھو breaking of the salt law means I am also breaking the loyalty towards the British یہ سوراج کے ideal کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ امیر ہو یا گریب ہو سب کو نمک کے ساتھ کہا نہیں پتا تھی اور نمک مہنگا آتا تھا بریٹیش کال میں سستہ نہیں ہوتا تھا اس پیلر کے نمک ڈیفیشنسی یعنی کہ salt ڈیفیشنسی ultimately جو ڈیفیشنسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے قارن انڈینز کو بہت سارے growth problems stunting کا problem ہو رہا تھا oral nutrition کا problem ہو رہا تھا اس کو بھی identify کرنے کی کوشش کی تو گاندھی کو لگ رہا تھا کہ ایک ایسی product جو cutting across classes religious geographical linguistic ہر ایک ویکتی کو connect کر پاتا اور emotional لوگوں کو جڑ پاتا ہے شاید اسی کا ہی پرین ان کر سکتے ہو نمک ایک ایسی وستو ہوا کرتی تھی جو اس کے پہلے جتنے بھی آندولن سے اس کی limitations کو توڑتی ہے کیونکہ جب گاندھی کسان ستیاغرہ کرتے تھے تو اس میں کسان جوڑ پاتے تھے گاندھی جب مزدوروں کا ستیاغرہ کرتے تھے خلی مزدوروں کو نمک یا سالٹ کی اندسٹری کو establish کیا ہے وہاں پہ جا کے loss break کریں گے تو اس میں کئی ہنسا ہونے کی شکیتہ نہیں تھی یہ ideal of سوراج بھویش کے بھارت کے ساتھ بھی جوڑا ہے تات کالی روپ میں بھی جوڑا اور شاید اسی کا ہی پرینام تھا کہ سالٹ ستھی آگرہ کی implications پورے بھارت میں ملے گی north سے لے south تک اور east سے لے west تک جہاں جہاں آپ کو نمک کا اُتپادن ملے گا وہاں وہاں تو آپ کو اس کی implications ملتی ہے جہاں نمک produce نہیں ہو رہا تھا وہاں پہ بھی بھول سی کی نیا ستھی آگرہ ہوا گھاندی نے کہا چلو بھائی تمہار جہاں نمک پروڈکشن نہیں ہو رہا ہے گزرات میں سالٹ پروڈکشن ہو شیبیر بنتے ہے کیمپ بنتے ہے جہاں سالٹ مینیفیکچرنگ کی شروعات ہوئی کوریسا کے اندر بالاسور سے لے باقی سار تکی او ستار کے اندر ہمیں پتا چلتا ہے بانگلہ ہم رہے کی نہ رہے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں سویلی اندر ڈیسو بے کرنا ہے جہاں نمک کا کانون نہیں توڑ پاتے تھے وہاں دوسرے کانون توڑے گئے اور شاید اسی بیک فوڈ بیک فوڈ بیک سرکار نے گھاندی اور باقی سارے کانگریس کی لیڈرز کو جیل سے چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد کہا کہ ہم سے گلتی ہو گئی ہے ہم آپ کے ساتھ پیکٹ کرنا چاہتے ہے اس پیکٹ کو گھاندی پیکٹ کہتے ہے اس کے اوپر بھی سیشن ہم نے لیا ہوا ہے 5 مارچ 1931 کے دل گھاندی اور وائس روی کے باد اور اس دسکشن دلی میں ہوتی دلی پیکٹ میں بہت سارے پولٹیکل پریزنرز کو چھوڑنے کی بات ہوئی اس میں نمک کو لے بھی بات ہوئی تھی گورمنٹ یہاں پہ سالٹ کے لکو امنٹ تو نہیں کرے گی پر بھارتی لوگوں کو جو کوسٹل ایریا میں رہ 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 ہے ان کو سالٹ مینیو فیکٹی رنگ اور سالٹ کے اوپر جو منوپلی سرکار کے دورہ لگا کے رکھی ہے اس کے اندر سے نمک ایک ایسی کوموڈیٹی کے روپ میں آیا جس میں گھاندی جی نے ایروین کو یاد کر آیا کی بھائی تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ایک سیمبولک پروٹیس کر رہا تھا تو تم بھول گئے ہو کیونکہ دنیا کے اتھی اس کے اندر جتنی بھی ایمپورٹنٹ کرانتی آ ہوئی ہے اس میں فوڈ یعنی کی ایک کوموڈیٹی ایسے آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے جو پوائنٹ آف رزیسٹنس کے روپ میں آئے گی گھاندی جی جب ایروین کو ملنے گئے تو گھاندی جی نے ٹیبل کے اوپر ایک نمک کی چھوٹی سی پوڑیا رکھی اور ایروین کو کہا دیکھ بھائی میں نمک کا کانون تیرے سامنے توڑا ہے جو اکھر دیجئے گا یہ بہت ہی وشترط پند سے چرچہ ہوئی تھی دونوں کے بیچ میں اور ایروین ہککا پکا رہ گیا کہ یہ مہاشای کیسے ویکتی ہے کہ دیکھ میں نمک کی ایک پوڑیا اٹھائی یوں کر کے پنچ آف سالٹ لیا اور سالٹ بے کی طرح یوں کر بھٹھر کے ڈال دیا کہ جو اکھر دے کہنے کی بات میری یہ ہے دوستو کی فوڈ وز اپوائنٹ آف کموڈیٹی نمک ستیاغرہ کی ایمپورٹنس یہی رہی کی اس کے باد سالٹ ایک ٹول آف کممیونکیشن ہو پایا پورے مارس کو کنک کر پایا انڈین نیشنل مومنٹ میں ایک سیمبولی جیسٹر کے روپ میں یوز ہو پایا کنسٹرکٹیو پروگرام میں لوگوں کی سیل فیل پایا اور بیٹیش کے سامنے ریزیسٹن مومنٹ کے روپ میں یوز ہوا سر گریم اپوائنٹ اوکی تو اوپر پیوائنٹ اوپوائنٹ اوپیٹیوٹیزم ریبیلین اینڈ سیکریفائز اوپ ملتا ہے بھارت میں سالٹ کو لے کے جیسے یہ اگزامپل کے انترگر ہم کوٹ کر سکتے امریکہ کو یہ اگزامپل کے انتر ہم کوٹ کر سکتے آفریقہ کو یہ اگزامپل کے انتر ہم کوٹ کر سکتے آر اوپ سپرنگ کو جہاں کوئی فوڈ کوموڈیٹیزم مومنٹ اور ریزیسٹن شروع ہوتی ہے اپنے اوپری لوگوں کے سامنے آندولن کی سر ٹھیک ہے پر اگزامپل آپ کو امریکہ کا ملے گا آپ سمجھنے کی کوشش کریئے امریکن revolution کا background کیا تھا Boston Tea Party امریکہ کی کرانتی ہوئی 1776 میں اس سے چار سال پہلے قریب 1772 کے انترگر برٹین کا پرائم منسٹر Lord North اور Lord North نے ایک policy لائی جس کا نام تھا Lord North کی tea policy کی ویروت کے اندر سیمیل ایڈمز جو امریکی کرانتی کاری تھے انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کے اندر بھارت سے آنے والی جو انگلیش ہیسٹ انڈیا کمپنی کی چائی تھی اس کو پر امریکنز جو ٹیکس پی کرنے پڑ رہے تھے اس کو اس وکار کرتا ہے اور اس کا ہی outcome تھا کہ Boston نام کے پورٹ کے اندر جب انگلین سے یا انڈیا سے انگلین اور انگلین سے جو چائی آئی تھی پانی میں ڈال دیا گیا تھا Boston Tea Party was actually the commodity or tea was a point was a point of resistance that led to the American independent moment جیسے بھارت میں نمک بنا وہاں پہ چائی بنتی ہے وہی کہانی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے with respect to rise and the seed scheme آپ کو پتا origin لوگوں کو امریکہ میں لے کے جاتا تھا اور مزدوری کرائی جاتی تھی slavery کے روپ میں یہ جتنے بھی آفریکن لوگ جہاد میں بیٹھ کے 1800 کے دوران یا اس کے پہلے کے پیچر کے دوران جب امریکہ کے اندر جایا کرتے تھے یہ لوگ ایک rice یعنی کی چاول کا ایک food became the point of resistance even by Nelson Mandela آپ کو پتا ہوگا کہ 1948 کے بعد South Africa کے اندر at that time apartheid moment کی شروع ہوئی تھی apartheid یعنی کی Afrika کے انترگر جو سرکار تھی وہ جاتی یا ونش آدھاری بھیدباؤ کر رہی تھی وہاں Afrika کے اندر جو black population تھی اور white population تھی ان کے بیچ میں بھید باؤ چلتا رہا Mandela نے African National Congress کے اندر جب آندولن کی تو جیل میں ڈال دیا گیا تھا کچھ سالوں to اس بیزیس کے روپ میں proper food کو لے کے انہوں نے ستیاغ رکھی ہے right moment کی اور شاید یہی پوائنٹ of contention بنا جب Mandela باہر آکے بھی اپنا ریسی moment کو continue کرتا ہے جس نے بھارت اور بھارت کے بہر بہت بڑی کرانتیا کی یہ کرانتی میں آخر کی گرانتی ورش 2011 میں ہوئی آرف سپریng کے اندر آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ آرف سپریng کیا ہے آرف سپریng ایک ایسی moment تھی جس نے ٹونیشیا مورککو ایجیب لیبیا سے لے کے سیریا اور سعوڈی عربی تک سرکاروں کو ہلا دیا کھر کچھ سرکار گری کچھ پرداش میں نہیں گری آپ پیسے کتنے لوگ چاہتے ہے یا کتنے لوگ جانتے ہے آرف سپریng کی جو بیگراؤن ہے وہ فڑ کی یعنی کی ایپل کی کموڈی سے شروع ہوتی ہے جی ہاں دوستو آرف سپریng was a popular moment that was started by the people against the resistance of the oppressive regimes of the northern african countries so that includes tunisia this includes morocco this includes libya this includes over a period of time egypt this includes multiple countries across an arc of arab speaking arabian peninsula as well اور یہ آرف سپریng کی شروع تونیش میں جب ہوئی تو تونیش میں ایک ویاپاری ہوا کرتے تھے جن کا دیلی لوکل کورپوریشن والے لوکل پولیس والے لوکل گورنمنٹ اوفیشل آکے ان کو لگ رہا تھا کہ میں اسے فری میں کھانا لے کے جاؤں کہنے کی مطلب یہ ہے کہ food has traditionally been a commodity across the world جس کے قارن کران تھی آئے اور اس کے بارے میں 1820 کے اندر 1820 1825 کے اندر چرچہ ہوئی تھی جن کا نام جن ان بریلن سیورن انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی راستر کی کوئی بھی دیش کی اگر آپ کو بھویش دیکھ نی تو دیکھ وہ اپنے لوگوں کو کیسے کھانا کھلاتا ہے بریٹین نے بھارت کے لوگوں کیسے کھانا کھلائے آپ کو پتائی ہے نمک کو لے کے ہم کھانا کھلائے گیا ہم سیل سسٹینیبل نہیں ہو پائے پر آزادی کے باد ہماری ہی سرکار نے کہا جائے جوان جائے کسان کیونکہ جائے جوان کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو اند آتا ہے وہی پورے دیش کو کھانا کھلائے رہے جائے جوان کا مطلب بیسکلی جو جائے کسان کا مطلب ہے جو اند داتا ہے وہی دیش کے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہے اور جائے جوان کا مطلب یہ تھا کہ بھارت اس دور کے اندر بہت کرائیسس سے گزر رہا تھا یہ کرائیس ultimately انڈیا پاکستان war کے روپ میں تھی اور شاستری نے کہا کہ ہم دونوں جگہ کے اوپر self reliance اور self sustainability achieve کریں گے وہ چاہے دیش کی borders ہو وہ چاہے دیش کا کھانا ہو سر نمک ایک ایسی commodity تھی جس نے دیش کو بنایا ہے اور پوری دنیا کے اندر means of resistance کے روپ میں against the state against the depression against the kind of the we can say colonization continuously resistance factor کے روپ میں آیا ہے تو ہم آپ کو session آج کا ٹھیک لگا مجھے ضرور سے بتانا کہ گھاندھی جی اگر نمک نہ یوز کرتے تو اور کونسی commodity کا اوپ یوک کر سکتے تھے جس کے پورے بھارت بھر آپ کو کوئی بھی پرکار کا subscription لینا ہے تو ضرور سے جڑیے ایک اور interesting session کے ساتھ ملوں گا تب تک کے لیے thank you very much let's crackit جائے ہند